دیکھیں یہاں پہ گفتگو ہوگی ہم بات چیت کریں گے پر امن رہیں گے کوئی یہاں پہ کسی کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پولیس کو ہمیں روکنا بالکل نہیں بنتا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں اجازت دیں جو ہمارا آئینی حق ہے بات کرنے کا گفتگو کرنے کا اتجاج کرنے کا اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تو اس وقت ہم یہاں شاچراغ بیلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں یہ ایک بند اہاتہ ہے صرف بھی پولیس نے دروازہ بھی آپ کا بند کر دیا ہے اور ان کا یہ پلان ہے گرفتاریوں کا پریزن وین وارٹر کینن بھی پہنچ گئی ہے لاس ویم آپ کو بھی گرفتار کیا تھا کیا پلان ہے فردر کیا کریں گے لیکن ہم نے لندہ تو نہیں ہے پولیس کے ساتھ ہم تو یہاں ایک پرامن گیدرنگ کے لیے آئے ہیں اتجاج کے لیے آئے ہیں اگر وہ ہمیں مارتے ہیں پکڑتے ہیں تو یہ معاملہ قوم کے سامنے ہوگا آپ کے توسط اور ہم اپنا اتجاج جاری رکھیں گے جو ایک عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ پڑا ہے آٹھ اور نو فروری کے دوران اس کا اظہار ضروری ہے ہم عوام کی خاطر اپنے ووٹروں کے اعتماد کی خاطر یہاں ہیں ہم کھڑے رہیں گے خواہی ہمیں امار گرفتار کریں اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے مریم نواز صاحبہ وہ زیدہ پنجاب بن گئی ہے اس کے بعد بھی کوئی سر نرمی نہیں ہوئی اب تو ایک انتخابی سیٹ اپ سے آئیں ابھی بھی سر کوئی آپ کے لیے جو ہے نرمی تو یہی کرتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں خواہ کسی بھی طریقے سے اگر وہ حکومت میں آئے ہیں وہ پاس رکھیں گے سیاسی اصولوں کا اینی اصولوں کا یہ کوئی ملٹری سٹیٹ نہیں ہے یہ کوئی جیل خانہ نہیں ہے یہ آزاد ایک ملک ہے مازاد ملک کے شہری ہیں تو کس قانون کے تحت ہم پر تشدد کیا جائے گا کیوں بربریت کی جائے گی اگر یہ ان کا ارادہ ہے اگر ہے تو آپ قوم کو دکھائیں ہم یہاں کھڑے ہیں ہم موجود ہیں لانس پہ آپ اپوزیشن میں پنجاب میں آگئے ہیں آپ کا اپوزیشن لیڈر سر کون ہے خان صاحب سے آپ کی تو ملاقات ہوتی رہتی ہے کیا ایک متعملی ہے کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے پنجاب کو وفاق کو دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں میاں اسلام اقبال ہی کی بات خان صاحب نے کی تھی اور میں سمجھتا ہوں ابھی ہم دیکھتے ہیں خان صاحب باہر کا بار ہے اس سے پہلے آ جیں گے آپ تو ان کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں کیا نہیں ہوگی دیکھیں پانچ تاریخ کو بڑا دن ہے دو مقدمے ان کی اپیلیں اسلامباد ہائی کورٹ میں پانچ کو لگی ہیں عددت والے کیس میں گیارہ کو لگی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تمام ناحق فیصلے تھے بلکل جالی مصنوعی مقدمے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ مقدمے ختم نہ ہوں اور ان کو آزار